بھارت اور کینیڈا کے بیچ کا ویباد اس وقت اپنے چرم پر ہے جسے لے کر کینیڈا خود چوترفہ گھرا ہوا ہے کیونکہ جسٹن ٹوڈو کا بیان گلے سے کسی بھی دیش کے نیچے نہیں اترا حالانکہ جو ان کے مطر دیش رہے وہ ضرور ساتھ دیتے ہوئے نظر آئے لیکن وہ اس بات کو بہت خوبی جانتے ہیں کہ ہندوستان آتنک کے خلاف ہمیشہ سے رہا ہے اور پور زور کوشش ہندوستان کی زمین پر چاہے آنترک آتنکوں یا بہری آتنکوں ہمیشہ سے رہا ہے لیکن اس بیچ کینیڈا پھر سے گھر گیا ہے اور اپنے ہی گھر میں گھر گیا ہے اپنوں سے دراصل اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر بتاتے ہیں اور کیا کچھ اس میں سلسلیوار طریقے سے دیکھنے کو ملا ہے وہ یہاں پر جان لینا بہت ضروری ہے سب سے پہلے یہ ویڈیو جو اس وقت آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جسے اس وقت میں آن کرنے جا رہی ہوں ابھی کا اپ ڈیٹ بتائیں تو اسی ویڈیو کو جب آپ دیکھیں گے اور آپ سمجھیں گے کی آخر کیا کچھ اس میں ایسا رہا جس کی وجہ سے کینیڈا کے سپیکر اینتھنی روٹا کو آخرکار منگلوار یعنی کی کل استیفہ دینا پڑ گیا اور یعنی اسی کے ساتھ کینیڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹوڈو ایک بار تھر سے گھر گئے ہیں کہ آخر کیا کچھ یہ ویواد یہاں پر کینیڈا کی طرف سے در سامنے آیا ہے اس ویڈیو کو یہاں پر دیکھئے خوشنما محول آپ کو پوری طرح سے لگ رہا ہوگا یہ سبھی کینیڈا کے سانسد ہیں جو اس وقت تالیاں بجا رہے ہیں ویسے تو یہ مدہ کافی گرمائیہ ہوا ہے لیکن بہت سارے درشک ہوں گے جنہیں معلوم نہیں ہوگا کہ آخر کیا کچھ اس وقت کینیڈا کی سانسد میں چل رہا ہے اور یہ تھنسپ کرتے ہوئے آخر یہ کون ہے جن کی تاریف یہاں پر کینیڈا کے سپیکر انتھنی روٹا کی طرف سے کی گئی اور تالیاں سانسدو کی طرف سے بجائی گئی تاریف بھی گئی جس شخص کے لیے یہاں پر یہ تالیاں بجی ان کا سممان بھی کیا گیا تو سب سے پہلے جس شخص کے لیے یہاں پر کینیڈا کے سپیکر انتھنی روٹا نے یہ سممان دیا یہ تالیاں بجائی آخر وہ ہیں کون ان کا نام ہے ہنکا دراصل ان کی عمر ہے 98 سال کی انہیں سممانت کیا گیا انہیں سمبانت کیا گیا ایک خاص انداز میں اور یہ سمبان دیکھے کس طرح سے یہاں پر ملا کینیڈا کے سپیکر انتھنی روٹا کی طرف سے جب انہوں نے کہا کہ دویتے وشویدھ میں انہوں نے ایک مہا نائک ایک بہترین بھومی کا یہاں پر نائک کے طور پر نبھائی ہے انہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام دراصل ہنکا ہے ہنکا ایسے یودھ نائک ہے جنہوں نے پرطم یوکرینی دیویزن کی طرف سے لڑائی لڑی تھی اور اسی کی تاریف یہاں پر روٹا کی طرف سے کی گئی لیکن اس کے بعد جب سبھی سانسدوں نے تالی بجا دی سمبان یہاں پر دے دیا گیا پھر اس کے بعد مچا بوال کیونکہ ایک ایسا سچ نکل کے سامنے آیا جو پورا نہیں تھا اور جو ادھورا تھا وہ یہاں پر سامنے رکھا گیا جس کے بعد سبھی وپکشی سانسدوں نے پرزور ویروت کیا اور آخرکار منگلواد یعنی کل یہاں پر استیفہ دینا پڑا انتھنی روٹا کو اب یہ آخر دینا کیوں پڑا یہاں پر سمجھنا ضروری ہے کیونکہ دوٹے وشوید کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کے نایت کے طور پر انہیں بتایا گیا دراصل جب یہ بات سامنے آئی کہ وہ دوٹے وشوید کے نایت تو ہے لیکن اس بیچ آپ کو بتا دے تالیوں کے بعد یہ بھی پتا چلا کہ اس دیویجن میں نازیوں کی جو کمان تھی اس میں یہ لڑائی لڑی گئی تھی اب آپ سمجھئے جس نازیبات کا ذکر یہاں پر کیا جاتا ہے جو کہ ہٹلر کی مکھے وچاردھارہ یہاں پر رہی ہے یوکرین کے راشت پتی زیلنز کی یہاں پر پہنچے ہوئے تھے کینیڈا کے سنسد میں بھاشن دے رہے تھے اپنی بات رکھ رہے تھے اور اسی دوران یہ سب کچھ یہاں پر بوال آیا جب کینیڈا کے سپیکر انتھنی روٹا نے 98 سال کے ہونکا کو یہاں پر سمانت کیا اور سمانت کو لے کر تالیا بھی بجائی گئی جو تصویر آپ نے یہاں پر دیکھی ستیفے کی تصویر بھی دکھائیں گے جو کہ کل یہاں سامنے آئی تھی جب تاریف یہاں پر ہونکا کی کی گئی تو دیکھیں کس طرح سے ہونکا یہاں پر تھوڑے بھاوک بھی نظر آئے تھمزب بھی ان کی طرف سے کیا گیا سانسدوں کو پورا سچ معلوم نہیں تھا اس دیویجن میں نازیوں کے کمان میں یہ لڑائی لڑی گئی تھی جس کے بعد کینڈا کے سانسدوں نے جنگ کر یہاں پر ویرود کیا اور ویرود کے بعد آخرکار کل یہاں پر اسطیفہ انتھینی روٹا کو دینا پڑا دیکھیں کینڈا اور اگر یوکرین کے رشتوں کی بات کریں گے تو یہ سمبند بہت گھنش رہے ہیں مضبوط رہے ہیں اور اس کے پیچھے کی کئی وجہ بھی رہی ہے کیونکہ یوکرین کو پہلا پشنی دیش تھا جس نے سوطنترتا کی مانتہ میں اپنی حامی بھری تھی اور یہ حامی کب بھری گئی تھی یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل دو دسمبر 1991 کو کینڈا کی طرف سے یہ حامی بھری گئی تھی کہ یوکرین کی جو سوطنترتا ہے ہم اسے ماننے یہاں پر کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں یوکرین روس مہایود تھم نہیں رہا ہے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں یوکرین کے راشتپتی زلنسکی جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس یود میں ٹکے رہنے کے لیے انہیں شکتی شالی دیشوں کی ضرورت ہے لیکن کیونکہ کینڈا اس وقت بھارت کو لے کر پہلے سے ہی گھرا ہوا ہے امیرکا کے طرف سے یا امیرکا کے پروکتہ ماغریت کی طرف سے جب ہماری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کینڈا سے ہمارے اپنے رشتے ہیں بھارت سے ہمارے اپنے رشتے ہیں دونوں رشتوں کی ایک الگ پریبھاشہ ہے اور جانچ اس کو لے کر ہونی چاہیے کینڈا بھی جانتا ہے کیونکہ جس طرح سے ہنکا کو یہاں پر سمبان دیا گیا اور اس کے بعد سانسدو نے جمکر تالیاں بجائی پھر سچ نکل کا نازی واد کا سامنے آیا ہیٹلر کی اس رچادھارا کا سامنے آیا جس کا جرمنی سے کنیکشن نکلتا ہے کینڈا اور روس کے کینڈا اور یوکرین کے یہاں پر اپنے سمبند ہوتے ہیں وہ مدھر سمبند ہے اور اگر آپ کینڈا کی جنسنکھیا بھی یہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو بتا دے کی ایک لاکھ چھہ سٹھ ہزار سے بھی زیادہ جو ہیں وہ شرنافتی وہاں پر اس وقت موجود ہیں یعنی کی یوکرین کے لوگوں کو ایک بڑا سپورٹ جو ہے وہ کینڈا کی طرف سے اس کی زمین پر ملتا رہا ہے ایسے میں زلنسکی کے ہی سامنے جس طرح سے یہ پورا سمبان یہاں پر ہنکا کو ملا یاروس لوبن کا نام ہے ہنکا کو ملا اس کے بعد یہ پورا باوال نکل کا سامنے آیا ہے اتنا تو یہاں پر تیہ ہے کہ اس وقت کینڈا جو بھی اپنے بیان دے رہا ہے جس طرح سے وہ پوری یہ روپ ریکھا یہاں پر رچ رہا ہے اسے شاید پھوک پھوک کر قدم رکھنا بھی چاہیے کیونکہ جسٹن ٹوڈو ہندوستان میں آتے ہیں جی کوئنٹی میں ان کا بھاوے سواگت بھی کیا جاتا ہے جس طرح سے بھارت میں باقی عدیتیوں کا سواگت کیا لیکن اس بیچ پھر وہ جاتے ہیں اپنے دیش میں اور نجھر ہتیا کان کو لے کر بھارت کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد بینا سبوت کے جس طرح سے بھارت پر یہ گمبھیر آروپ لگایا گیا بھارت کے شیش راجنگ کو نشکاست کر دیا گیا اس کے بعد وہ خود ہی چوترفہ گھر جاتے ہیں کٹ گھرے میں آ جاتے ہیں سوال یہ ان سے پوچھے جاتے ہیں کہ آخر ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں خوفیہ ایجنسیاں ہیں وہ کر یہاں پر کیا رہی ہے اور ایسے میں دوسری تصویر کیونکہ اب ان کو یہاں پر استیفہ دینا پڑا ہے اور اس استیفے کے بعد سے آپ کو بتا دیں کہ یہ پورا ماملہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے تھنڈا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کینیڈا کے یہ سپیکر جنہوں نے اپنا استیفہ منگلوار یعنی کی کل یہاں پر دیا ہے اور آپ دیکھیں کس طرح سے یہ جو تصویر ہے یہ فیلحل وہ تصویر ہے جب یہ یہاں پر ہنکہ کو سمبانت کیا جا رہا تھا اور سبھی سانسد یہاں پر تالیاں بجاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اب وہ والی تصویر بھی یہاں پر دکھاتے ہیں جس میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا استیفہ یہاں پر دیا ہے اب آپ سمجھئے کہ کینیڈا کو ابھی فیلحال جس طرح سے اس نے ہندوستان کے خلاف بھی پورا بیان دیا ہے جس رشتوں کی یہاں پر بار بار زکر کی جا رہی تھی وہ مضبوطی کے ساتھ نہیں لوٹے جی ٹوئنٹی میں وہ آئے اور اس کے بعد کہا گیا کہ یہ پوری سوچے سمجھی سازش بوٹ بینک کی راجنیتی کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئی ہے تو دونوں طرف سے فیلحال اس وقت کینیڈا کے پردھان منتری جسٹن چوڑو ان کی سرکار لگاتار گھر رہی اور یہ مدہ تو ان دنوں خوب گرماتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے